گوڈ مورننگ ایوری وان ایک نئی اپڈیٹ لے کے آپ کے سامنے حاجین ہے آج ٹویٹر پہ کیا ناؤنسمنٹ نکل کے سامنے آئی ہے وہ بھی جان لیجئے اور مارکٹ کے اندر آج کیا چل رہا ہے میم کوئنز کے اندر کیا چینج ہوا ہے 24 آرز کے اندر تو وہ بھی آپ کو اپڈیٹ ملنے والا ہے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا سب سے پہلے بات کی جائے بیٹکوائن کی تو یہاں پہ 57,900 یعنی کی 58 ہیار کے آس پاس پرائی چلتا ہوا ن ناجر آ رہا ہے دو سے 3% بوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے بیٹکوائن کے اندر وہی پر بات کی جائے شیبا انہوں کوئن کی تو 50% پرسینٹ کے آس پاس بوسٹ ہے فلوکی کی بات کی جائے تو 50% یہاں بھی اپ ہے اور پہپے انہوں کوئن کی بات کی جائے تو یہاں ابھی بھی ایک پرسینٹ کریکشن بنا ہوا ہے دوز کوئن کی بات کی جائے تو لاگ بگت 0.01% یہاں پہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے تو چلتے ہیں دوستھو ٹویٹر پہ کیا ناؤنسمنٹ ہے وہ بھی جان لیج اس سے پہلے ایک چھوٹی سو رکیشتہ کی چیلنگ پہ اگر پہلی بار ہے تو ویڈیو کو لائک اور چیلنگ کو سسکرائب جروع کر لیجئے تاکہ لگاتا ہے آپ کو ایسی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور ٹیلیگرام کا لنک بھی دیر کھٹ ڈسکرپشن میں اسے بھی جا کے جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں جو بیٹ نیو جائے جرمنی کی گورنمنٹ کے پاس اب کیا بچا ہے اب لگاتا ہے وہاں سے سیلنگ پریشر بنتا ہوا نجر آ رہا ہے تو لگ بگ بائیس یار آٹھ سو بیٹ کوئن ہی بچے ہیں جرمنی کی گورنمنٹ کے پاس مطلب اگر یہ بھی سیل کر دیتے ہیں وہ تو اس کے بعد ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا مطلب بہت جلد میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی جلدی جلدی سیل کرو اور جو بھی مارکٹ نے ریاکٹ کرنا تھا وہ کر چکی ہے آرڈی اب کچھ بڑا فرق نہیں پڑنے والا ہے کیونکہ مارکٹ دوبارہ سے ریکوور ہو کے فیپٹی ایٹ طرف بڑھ چکی ہے بہت جلد اپنے کو سا مارکٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے صرف بائیس یار آٹھ سو بیٹ کوئن بچے ہیں ورث ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب دوبارہ سے اتنے اگر سبی کے سبی یہ بیٹ کوئن بھی سیل کر دیں گے تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ اپنے کو ایسا لگے نہیں لگے گے پچاس کے سے بھی نیچے جائے گی ایسا نہیں ہونے والا ہے اب مارکٹ ریاکٹ کر چکی ہے لگ بگ جو اس نے کرنا تھا تو نیگٹیو نیوی دیرے دیرے ختم ہوتی ہوئ تو اگلہ ٹویٹ ہے دوستو دیو ریپلے دا سی ای او کراکین ایکسچینج جو ان کے ایکسچینج کراکین کے ایکسچینج ہے دیو ریپلے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپیگ کرنے والے ہیں بیٹ کوئن کونفرنس کے اندر جو کی جولائی پچیس سے ستائیس تک چلنے والی ہے تو بڑی کونفرنس ہے ہو سکتا ہے کچھ بڑا جولائی کے اندر نکل کے سامنے آ جائے کوئی بڑی بائنگ یا کوئی بڑے دگج لوگ سامنے آ سکتے ہیں جس سے مارکٹ ٹ وہ کہیں نہ کہیں مارکٹ کو اچھی نہیں ہے نیگٹیوٹی جو بھی ہے سیلنگ پریشر تو بننا ہی تھا تو کہیں نہ کہیں اب دیرے دیرے مارکٹ اُبر رہی ہے تو بلیک روک سپورٹ ایٹی اف آئی بٹ ہیڈ ایک سو اکیس پوائنٹ تھری میلین انفلو ٹوڈے جو رات نکلی ہے اس کے اندر جو بلیک روک سپورٹ ایٹی اف ہے وہ ایک سو اکیس پوائنٹ تھین میلین کا انفلو بڑا ہے اس کا تو آپ ایک انمان لگا سکتے ہو کہ اب مارکٹ کس دشا کو جانے والی ہے بہت جلد مارکٹ کے اندر جو ایک بڑا پمپ کی بات ہو رہی ہے وہ بہت جلد سٹارٹ ہوتا ہوا اپنے کو نجر آسکتا ہے اسی منت کے اندر اندر جولائی منت کی بات ہو رہی ہے اور اسی کے اندر اندر اور اگست منت کی جو ٹارگیٹس ہیں بڑی بڑی دگج لوگ جو دے رہے ہیں وہ تو بہت اوپر تک دے رہے ہیں لیکن دیکھیں گے آگے کیا آگے کیا آگے کیا تو یہاں پہ cnvc pro ہے جو ان کا یہاں پہ کہنا ہے کہ آپ ان کو hold کر کے رکھیے بہت جلد ایک نیا record bitcoin بناتا ہوا یہاں پہ نجر آسکتا ہے کیونکہ standard charter bank نے دوستو کہا تھا کی آگست کے end تک ایک لاکھ سے bitcoin ایک لاکھ کو چھو جائے گا تو آگست تو بھئی اگلا منت ہی ہے تو یہ منت تو لگ بگ آدھا تو ہونے والا ہی ہے تو پندرہ دن کا ویٹ پندرہ سے بیس دن کا ویٹ کرنا ہے مجھے جو لگتا ہے کہ rally اسی منت سٹارٹ ہونی چاہیے کیونکہ اب لوگوں کو ایسے لگنے لگ چکا ہے کہ bitcoin کبھی بڑے گا ہی نہیں تو یہی تو وہ دگج لوگ چاہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے لوگ جو ہیں وہ اپنا مال یہاں سے بیچ کے نکل جائیں اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے تو بہت جلد آپ کو ایک نیا ریکوڈ بناتی ہوئی مارکٹ نجر آسکتی ہے پینشن رکھئے تھوڑا مشکل جرور ہے لیکن رکھنا تو پڑے گا بھئی پورٹ فولیا جرور آپ کا نیچے آیا ہوا ہے ایسا سبھی کے ساتھ ہی ہوا ہے لیکن بہت جلد آپ کا پورٹ فولیو واپس پلس کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ دوستو ویڈیو چھلا گا و لائک شیئر کیجئے ملتے ہیں ایسا کسی اور ویڈیو میں thank you for watching